ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں تصویر ہے کنیلال کپور صاحب کی ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک انشائیہ نگار کے طور پر جانے جاتے ہیں اردو کی دنیا میں تو خیر ہم اس کو پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کنیلال کپور صاحب کی سوانے حیات ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں بائیو گرافی کلاس ٹینٹ کی بک ہے اور اس بک کا نام ہے اردو کی نئی کتاب چلیے پھر شروع کرتے ہیں یہ لکھا ہے کنیلال کپور تو کنیلال کپور انیس سو دس میں پیدا ہوئے اور انیس سو اسی میں ان کی وفات ہوئی انتقال ہوا ٹھیک کنیلال کپور اردو مزہ نگاروں میں خاص مقام رکھتے ہیں مزہ نگار کا مطلب ہے کہ وہ ایسے رائٹر یا وہ رائٹر جو اپنی رائٹنگ سے لوگوں کو ہساتے ہیں ہے نا کومیڈی بناتے ہیں ٹھیک ہے زلا لائلپور پنجاب میں پیدا ہوئے لاہور سے انگریزی میں ایم اے کیا پترس بخاری کے شاگرد تھے یعنی ان کے جو استاد کا نام ہے وہ پترس بخاری جن کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی ٹھیک ہے ایم اے یعنی ماسٹر آف آرٹس کے بعد ایک مقامی کالیج مقامی بولتے ہیں یوں لوکل جو جہاں کوئی رہتا ہے وہاں اسے لیے وہ لوکل کہتے ہیں ٹھیک ہے کالیج میں انگریزی کے استاد ہو گئے تقسیم کے بعد یعنی انڈیا اور باکستان کا جب بٹوارہ ہوا تو اسے ہی بولتے ہیں تقسیم تقسیم کے بعد گورنمنٹ کالیج موگا کے پرنسپل رہے ریٹار ہونے کے بعد اپنے بیٹے کے پاس پونہ چلے آئے تھے پونہ جو کہ مہاراست مہن گائز یہیں سے برسوں روزنامہ ہند سماچار کے لیے مزاہیہ کالیم لکھتے رہے کالیم سے یہاں مطلب ہے کہ جو بھی وہ اس ٹاپک کسی بھی ٹاپک پہ کالیم یعنی لکھنے کا کوئی کام اخبار میں ایکشلی میں ہوتا کیا ہے کہ اس کے کالیم بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اب چاہے وہ چھوٹے افسانہ ہو یا چاہے کچھ بھی ہو ٹھیک ہے کالیم بولتے ہیں کیونکہ وہ اخبار میں ہے اس لیے اسپیشلی اخبار کے لیے ہوتا ہے یہ ہے نا مزاہیہ سمجھ رہے ہیں آپ یعنی کہ جس میں ہسی آئے جس میں ہسی مزاک ہو ہسنے کو ملے اسے بولتے ہیں مزاہیہ انیس سو اسی میں دل کا دورہ پڑھنے سے پونہ میں انتقال ہوا کنیہ لال کپور انتہائی ذہین انتہائی مطلب بہتی زیادہ اور تباع انسان تھے یعنی خوش مزاج ٹائپ کے تھے بزلا سنجی اور لطیفہ گوئی ان پر ختم تھی یعنی بہت ہی اچھی جو ہے گفتگو کرتے تھے بہت ہی خوش مزازی والی باتیں کرتے تھے اور لطیفہ گوئی یعنی کہ ہسی ہسی والی اور ایسی باتیں جس پر ہم ہسی آئے لطیفہ اسی بولتے ہیں جوک جسے بولتے ہیں ان پر ختم تھی یعنی بہت آلہ درجہ کے بہترین کرتے تھے ہزاروں شیریات تھے شیر وہی پولٹری پترس کی طرح ان کی مزہ نگاری میں بھی ان کی ذہانت جھلکتی ہے انگریزی عدب سے دونوں متاثر تھے یعنی دونوں مطلب پترس بخاری یعنی ان کے استاد بھی اور یہ شاگرد بھی کنیہ لال کپور کس کے شاگرد تھے اگر آپ یہ کوشن آئے کبھی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ پترس بخاری کے یہ شاگرد تھے کنیہ لال کپور کنیہ لال کپور کے یہاں تنز کا وار بھی کاری ہوتا ہے یعنی یہ ٹانٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے سنگو خشت شیشہ و تیشہ چنگو رباب بالو پر نرم گرم ان کے مشہور مجموع کے نام ہے یعنی جو بکس وغیرہ جو انہوں نے بہت ساری کہانیاں اس میں لکھ رکھی ہیں ان کے ان بکس کے نام ہے جن میں بہت ساری کہانیاں ہیں ٹھیک ہے تو کبھی آپ سے پوچھیں تو ان کا بتا دی گا کہ ایک تو سنگو خشت ہے شیشہ و تیشہ ہے چنگو رباب ہے بالو پر ہے نرم گرم ہے ٹھیک ہے بڑے شہروں کے ہنگاموں سے دور بے نیازانہ بسر کرتے تھے بے نیازانہ یعنی بے فکر ہو کے بینا کسی چنتہ کے بینا کسی کسی کے بھروسے ٹھیک ہے آخری عمر میں غالب انسٹیوٹ نے غالب اوارڈ عطا کر کے قدردانی کا ثبوت دیا غالب انسٹیوٹ جو عدیب ہوتے ہیں ان کو ہی دیا جاتا ہے ٹھیک ہے بظاہر ان کی تحریر سیدھی بظاہر مطلب ہوتا ہے دکھنے میں بالکل جو ساف ساف پتا چلے سادھی معلوم ہوتی ہے یعنی سیدھی سادھی بات کرتے ہیں وہ کلیر لیکن لفظوں کے پیچھے تنزو مزاہ یعنی ایک طرح سے ٹانٹ بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی ہوتی ہے کی لہریں روان دوان رہتی ہیں ان کے موضوعات میں حیرت انگیز تنو ملتا ہے تنو مطلب ہوتا ہے الگ الگ طرح کہونا رنگ برنگ کہونا ٹھیک ہے وہ اکثر سماجی خرابیوں کو نشانہ بناتے ہیں شاعر ہو یا لیڈر عورت ہو یا ایکٹر ہر ایک کی بے راہوری بے راہوری پر کنیلال کپور کی نظر پڑتی ہے یعنی جو بھی راست اپنے بھٹکے ہوئے ہیں سب پہ وہ ٹانٹ بھی کرتے ہیں ان کی مزاک بھی اڑا کے ان کو صحیح راستے پر لانے کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ان کی ہماکتوں کا مزاک اڑاتے ہیں یعنی جو بھی انہوں نے غلطیاں کی ہیں اس کے مزاک اڑاتے ہیں لیکن عدیب کی شان ہر جگہ موجود ہے یعنی اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ اپنا ایک سٹینڈر قائم رکھتے ہیں ٹھیک ہے اپنے سٹینڈر سے نیچے اس طرح نہیں جاتے وہ اس طرح سے اوپری رہتے ہیں زیل کے مضمون میں مزے لے لے کر ان لوگوں کا خاکہ اڑایا ہے جو مفت کا اخبار مانگ کر پڑھتے ہیں زیل سے مطلب ہے کہ جو ابھی ہم پڑھیں یعنی اس میں بک میں جو دیا ہے ٹھیک ہے تو ایک مضمون ہے کس مضمون پہ ہے وہ اخبار بینی یعنی جو لوگ فری فنڈ کا جو ہے اخبار پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے اس میں اخبار بینی چیپٹر میں اور ان کا مزاگ بھی روڑا ہے ٹھیک ہے اور اخبار کا مالک بے چارہ موں دیکھتا رہ جاتا ہے تو یہ بہت ہوتا ہے بہت جگہ عام ہے یہ چیزیں ٹھیک ہے مارکٹ میں الگ چیز ہوتی ہے لیکن لوگ میں دیکھتا ہوں پروڈوسیوں سے بھی لے لیتے ہیں میریم اخبار خیر اس کو ہم پڑھیں گے نیکس ٹائم فیلال آپ نے دیکھا کہ ہم نے کنیلال کپور صاحب کی سوانہ حیار پڑھی ٹھیک ہے تو کبھی بھی اگزام میں جو جو چیزیں پڑھی ہیں اس کو یاد رکھی گا اور ویڈیو ایک دو بار دیکھ لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی ٹھیک چلی پھر ملتے ہیں امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اگر پسند آئی تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ان سبھی تک مہچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے چلے پھر ملتے ہیں آپ سے ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات تب تک خوش رہیں آباد رہیں بابائی ٹیک کیئر